السلام علیکم میں ہوں شویب ناصر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیبریکیشن بھی شویب دیکھیں آپ ایک پائی فیٹر ہیں فیبریکیٹر ہیں سپرویزر ہیں تو کیا ہے کہ آپ لوگوں نے آئل ریفینری اور کیا ہے کہ کیمیکل پرانکس پہ کام کیا ہوگا اور وہاں پہ کیا ہے آپ لوگوں نے ہیٹ ایکشنجر پہ بھی کام کیا ہوگا یا آپ جب کہیں انٹرور کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے آپ لوگوں سے ایک پویسٹن لازمی ہوتا ہوگا ہیٹ ایکشنجر کے لیے ٹھیک ہے تو آج اس ٹاپک کو میں کور کروں گا دیکھیں یہ ہم دو تین پارٹ میں کریں گے ٹھیک ہے میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گا کہ کم کم کر کے ہم اسے کلیر کریں اور اس کو سمجھیں دیکھیں کافی لوگوں کو اس میں کنفین ہوتی ہے پہلے کہ ہیٹ ایکشنجر کہتے کسے ہیں اس کی ٹائپس کون کونس ہیں اس کے پارٹس وغیرہ اس کی مینٹینس یہ ساری چیزیں ہم کور کریں گے ٹھیک ہے تو کیا ہے آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل لیکنی اور ویڈیو سے اگر ایک فیصد بھی فائدہ ہو تو آپ لوگوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے دیکھیں جب بھی آپ کہیں انٹری کے لیے جائیں گے تو کیا پویسٹن ہوگا کہ آپ کو ہیٹ ایکشنجر کے بارے میں ہیٹ ایکشنجر کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ہیٹ ایکشنجر کی دیفنیشن کی ہیٹ ایکشنجر ہوتا کیا ہے اس کے بعد اس کی ٹائپس مینٹینس یہ سارا کچھ ہم کور کریں گے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ہیٹ ایکشنجر کسے کہتے ہیں ہیٹ ایکشنجر اسے مکینیکل ڈیوائیس ڈیٹ ایکشنج بٹوین ٹو فیلٹس ڈیٹ آر ڈیفرنٹ ٹیمپریچر دیکھیں کہ جو ہیٹ ایکشنجر ہے ایک مکینیکل ڈیوائیس ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے دو فیلٹس کے درمیان ہیٹ کو ایکشنج کرنے کے لیے دیکھیں اب کیا ہوگی ہیٹ اس کو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کی ڈیفنیشن ہوتا سمجھنا دیکھیں ہیٹ ایکشنجر کو آئل اینڈ گیس ریفنڈری میں کیمیکل پلانٹس پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی فیلٹ ہے گیس ہے ٹھیک ہے کوئی کیمیکل ہے کہ اسے تھنڈے سے گرم اور گرم سے تھنڈا کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہیٹ ایکشنج کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہیٹ ایکشنجر کو استعمال کیا جاتا ہے اس میں کہا گیس ٹو گیس بھی ہو سکتی ہے لیکوڈ ٹو گیس بھی ہو سکتی ہے تو آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہیٹ ایکسچینجر جو ہے کہ یہ ایک میکینیکل ڈیوائس ہے یہ یوز ہوتی ہے کہ ہیٹ کو ایکسچینج کرنے کے لیے تھنڈے سے گرم اور گرم سے تھنڈا میں آپ کو بلکل ایزی اس کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں اب اس میں کہا گیس ٹو گیس بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکوڈ ٹو لیکوڈ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے یہ نہیں بتانا کہ صرف دو گیس ہو سکتی ہے یا کیمیکلز ہو سکتے ہیں لیکوڈ بھی ہو سکتا ہے اس میں گیس بھی ہو سکتا ہے تھنڈے سے گرم اور گرم سے تھنڈا کرنے کے لیے کیا ہے کہ اس لیکوڈ کو اس فلیڈ کو کیا ہے کہ تھنڈے سے گرم کرنے کے لیے دونوں کے درمیان کیا ہے کہ ہیٹ ایکسچینج ہوتی ہے باقی ان کی جو ٹائنس ہیں وہ میں آپ لوگوں کو کلیر کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ کافی کنفیجن ہوتی ہے کہ ہیٹ اکشینجر کی کتنی ٹائپس ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے توجہ رکھنی ہے اور ویڈیو کے لاس میں میں اس کی جو کہ پیڈیا فائل بھی لگا دوں گا ہے اس ویڈیو میں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے شیل اینڈ ٹیوب ہیٹ اکشینجر اس کے بعد ہے ڈبل پائپ ہیٹ اکشینجر اس کے بعد نمبر ٹھٹ پہ ہے فین فین ہیٹ اکشینجر اور نمبر فور پہ ہے پلیٹ ٹائم ہیٹ اکشینجر ٹھیک ہے اس کی اور بھی کافی ٹائپس ہے لیکن کامن جو ہے کہ زیادہ چار آپ کو کچھ نہ کچھ پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں ویڈیو زیادہ لاؤنگ نہیں کرنا چاہ رہا میں آپ کو بیسک سکھانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے کہ شیل اینڈ ٹیوب جو کہ ہیٹ اکشینجر آگے اس کی ٹائپ سے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہے یوٹوپ ٹائپ ہیٹ اکشینجر ٹھیک ہے اس کے بعد ہے فلوٹنگ ہیٹ ہیٹ اکشینجر ٹھیک ہے نمبر تھڑ PERF tribute شید ٹائپ ہیٹ اکشینجر اور نمبر فور پہ ہے کرٹل ٹائپ ہیٹ اکشینجر زیادہ تار اور فائ1000 پہ سب سے زیادہ ہیٹ اکشینجر کون سا یوز ہوتا ہے تو آپ نے بتانا ہے دیوز کرتے ہیں کہ جو فلوٹنگ ہے ٹائپ جو کے ہیٹ اکچینجر ہے یہ یوز کرتے ہیں دیکھیں کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے سکھا ہے سب سے پہلے کہ ہیٹ اکچینجر کی ڈیفینیشن اس کے بعد کیا ہے کہ ہیٹ اکچینجر کی ٹائپ اس کے بعد کے جو کہ آگے شیلین ٹیوب ہیٹ اکچینجر ہے اس کی کون کون سی ٹائپ ہے اب جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں میں آپ لوگوں کو ان کی identification بھی کرواؤں گا ان کے basic parts بھی بتاؤں گا اور یہ بھی clear کروں گا کہ کون سا جو کہ heat exchanger اس میں کتنی gasket کو use کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہے اس کی maintenance پہ بھی ہم تفصیلی طور پہ بات کریں گے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو یہ clear ہو گیا ہوگا کہ heat exchanger کیا ہے اور heat exchanger کی types کون کون سی ہیں تو کیا ہے next ویڈیو میں بہت جلد upload کروں گا اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے ایک فیصد بھی فائدہ ہو تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کرنی ہے شکریہ موسیقی موسیقی